بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوا سبا شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا اور آج کا پروگرام جو کہ ریویو پیٹیشن جناب میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے داخل ہو گئی ہے اور اس کے اوپر دلائل بھی جاری ہیں آئیت سماعت کا دوسرا دن تھا اور کل بھی سماعت ہوئی تھی اور اس میں پانچ ٹکنی جو پینل ہے ججوں کا ان کو یا جو اس کو چیلنج کیا گیا تھا جس کے بعد دونوں نے کہا کہ جس کے اوپر خاجہ حارس صاحب نے کافی سٹیٹمنٹس دیئے پہل جو ہے وہ چیلنج کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج یہ جو سوال اٹھائے ہیں کہ نگران جو جج ہے وہ کس طرح سے شفاف ٹرائل کر سکتا ہے اور پھر جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اعتصاب عدالت نے میاں صاحب کے اور ان کے صاحب زادوں کو طلب کر لیا ہے انیس تاریخ کو کیا سابق وزیر آزم جائیں گے اعتصاب عدالت کے سامنے کیونکہ اب تک تو پی ایم ایل این کے حلقوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے پریسیڈنٹ موجود ہے محترمہ جب وزیر آزم نہیں رہی تھی وہ اعتصاب عدالتوں کے سامنے جاتی تھی زرداری صاحب جب وہ پریسیڈنٹ تھے اس کے بعد جب ہٹے تو بھی وہ اعتصاب عدالت کے پاس گئے گلانے صاحب بھی جاتے رہے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب جائیں گے نہیں جائیں گے یہ ایک اہم سوال ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی پارٹی کے اندر جو ان کی جو ریجسٹریشن ہے اس کے منصوحی کے بارے میں ب ہی الیکشن کمیشن نے نون لی کو ڈیڈ لائن دیئے چھبیس ستمبر تک اور ان کے کوئی صدر باقاعدہ صدر جو ہیں بازابتہ ان کو منتخب ہونا تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکے شباز شریف صاحب کا نام آیا تھا وہ تین نین کے لیے لندن گئے تھے ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں وہیں صرف آئیل مگواہ کے پنجاب حکومت کا جو کارے حکومت ہے وہ چلا رہے ہیں کیوں واپس نہیں آ رہے اور جب کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو ان کا ہونا لائنڈ آرڈر کے لیے کت برور بات کریں گے اور پھر کیا ریفٹ ہے پارٹی کے اندر جو چودی نصار کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر بنی گالا کیس جو ہے اس پہ بھی چیف جسس کے بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں کیا عمران خان صاحب بھی مشکل میں آ سکتے ہیں کیا عمران خان بھی ناہل ہو سکتے ہیں اور واقعی مائنس تھری کے اوپر بات جو ہے کام وہ ہو رہا ہے اور کیا چودی نصار کوئی اہم جماعت بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ہمیں ساتھ آج بہت ہی دسٹنگوش پینل ہیں ہمیں ساتھ موجود ہوں گے جناب جسس ریٹائر شائق عثمانی صاحب کراچی سے جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہمیں ساتھ ہیں جناب سابق چیمنٹ سینٹ پاکسن پیپس پارٹی کے اہم ترین لوگوں میں سے جناب سید نیر بخائی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر آریف الوی صاحب پاکسن تحریک انصاف کے رکنے قوم اسمبلی ہمیں ساتھ موجود ہے بہت شکریہ ہے تھوڑ دیر میں ہم ہمیں وفاقی وزیر پارلیمانی امور جناب محسن شاہ نواز رانجا صاحب بھی جوائن کریں گے پاکسن مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے سو گفتنگو کا آغاز سب سے پہلے میں شائق عثمان صاحب آپ کے پاس آوں گی یہ جو کچھ سوال ہیں اور جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس میں آج ایک بڑا اچھا بڑا سخت ریمارکس جیسے اجازل احسن صاحب نے دی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا محتاط ہو کے فیصلہ لکھا تھا مجبور نہ کیا جائے ہم ایسا نا فیصلہ لکھیں کہ شکایت ہو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف ملے گا میاں صاحب کو یا کوئی سخت فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے مزید سخت جی جیسے صاحب آپ کو بھی دیا آماز ہے جی جیسے صاحب آپ کے پہلے میں سمجھا نہیں کہ آپ مجھ سے بات کریں جی جی آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ریویو پیٹشن جو فائل ہوئی ہے اب اس میں جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسیٹس جو ان کے جو تنخواہ انہوں نے نہیں لی تھی وہ ایسیٹس ہیں کے نہیں اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کہ آرگومنٹ ہو سکتی ہے اور اس پہ کوئی نظیر ہماری جدشری میں نہیں ہے اس کے مطالب اور یہ ایک اپنین کی بات ہے اور اس پہ یقیناً آرگومنٹ ہو سکتی ہے اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو یقیناً ان کو سپریم کورٹ کو اٹلیس تین جیجز کو تین جیجز کی جیجمنٹ جو ہے وہ ان کو ریویو کرنے پڑے گی اگر اس پہ کامیاب ہو جاتی ہیں اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے تو خاص کہہ دیا آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صرف جمعہ تک ہیں اس کے بعد نہیں ہے تو یقیناً ان کو کل یہ آرگومنٹ ختم کرنی ہوگی اور کل کا دن بڑا کروشل ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس پوائنٹ پر کیا کیا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں اچھا ویری امپورٹنٹ سر اچھا یہ نیہ بخائی صاحب چونکہ ماشاء اللہ آپ کا اپنا ایک قانون کا بہت پارلیمنٹ دونوں کا ایکسپیرینس ہے یہ جو انہوں نے خاجہ حاری صاحب نے کہا کہ جی نگران جج جو ہیں وہ شفاف ٹرائل کیسے کر سکتا ہے آپ اگری کرتے ہیں ان سے اور جو پھر پوائنٹ ویو وہ دے رہے ہیں جیسے ایفزر ڈی کی اوپر وہ کہتے ہیں جی فیر ٹرائل کا آپ نے موقع نہیں دیا ہمیں سنا ہی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں آرٹیکل وان اٹی فور تھری کے نیچے جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو اس پہ انہوں نے اس وقت ایجیٹیٹ نہیں کیا اب سبسکونٹلی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں موقع نہیں ملا پروپر ٹائم تو وہ تھا کہ جب اس وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی تو اس وقت یہ ابجیکشن لیتے ہیں اس وقت تو اس کو کنٹیسٹ کرتے اور ریزیسٹ کرتے ہیں اس وقت تو انہوں نے کیا اب سبسکونٹلی ایجیٹس ای نا آفٹر تھوڈ تین سیکنڈلی ایڈوشیڈیٹیو جیج کی بات ہے کہ جو انسٹویشنز پاکستان میں بلخصوص نیب کے حوالے سے جو ابزرویشنز آتی رین سپریم کورٹ کے آنیبل جیجز کی اور جو کنڈکٹ سا نیب کے چیئرمن کا آبیسلی ان کو پھر یہ جی آئی ٹی بھی بنانی پڑی اور جب فائنل آرڈر بھی دیا اور پھر ایڈوشیڈیو جیج بھی لگانا پڑا اس کی ریزن آپ کو سامنے نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ ان کی ہے آفیسرز ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا انفرنس بھی استعمال کر سکتے ہیں صحیح بات ہے فور فیر ٹرائل اگر وہ لگا دیا انہوں نے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا تو اس جیج کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کی کوئی اینیمیٹی ہے کہ انہمسٹ یہ ہے ان کے خلاف کوئی جن کے ذاتی دشمنی کی بات ہے اناد ہے تو وہ بات ہے تو ایڈوشیڈیو جیج لگنا ضروری تھا ان حالات میں جن حالات میں یہ اس کی یعنی قانون میں کوئی بار نہیں ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے مذہب ہے کہ وہ جیج صاحب کوئی پروسیڈنگز میں انٹرفیر تو نہیں کر رہے وہ تو اگزائمن ضرور یہ کریں گے کہ فیرلی ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور پروسیکویشن جو پروپر ایویڈنس ان کے پاس آویلیبل ہے اس میں کوئی چھوہ لیفٹ رائیڈز ہو نہیں کر رہے کیونکہ یہ پریکوشنری میریز لیے ہیں اس لیے فور ڈیلیورنگ جیسٹس یوں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی بات سارے مقدمات میں اگر یہی ایڈوشیڈیو جیج کی بات تھی تو جو ایمپلیمنٹیشن بہیس صاحب اس پہ انہوں نے کوئی اپجیکٹ نہیں کیا آج اس بات پہ کیوں اپجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کر رہے ہیں اصل میں ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے اور دیکھیں یہ جیجمنٹ آئی ہے اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک ہے ڈسکوالیفکیشن اور ایک ہے ریفرنسز بنانے کی اور جو ڈسکوالیفکیشن ہے وہ جو جب ہم الیکشن کا نومنیشن فارم فل کرتے ہیں تو اس میں ہم اس میں ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں اپنے ایسٹس کی صحیح اور پھر اس پہ جو آپ جو آپ کی پاس بینکس میں ہیں یا آپ کے ایسٹس ہیں you have to declare سولم افرمیشن پہ آپ ڈیکلیشن دیتے ہیں اور پھر ہر سال جب آپ الیکٹوریہ تھے پھر بھی دیتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ کوئی مسٹیٹمنٹ کی ہے کنسیلمنٹ کی ہے تو آپ کے نومنیشن کی بنیاد پہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اب یہ شور کر رہے ہیں اکامہ کی وجہ سے بات یہ ہے ابھی جو سوال کرتے رہے ہیں مہین صاحب یہاں سے روانہ ہو کے لہور تک کہ میرا قصور کیا ہے تو یہ بات پوچھنی ہے تو اپنے وکیل سے پوچھیں اس نے آپ ریویو فائل کیا ہے تو آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے he must have told you کہ کس بنیاد کے آپ کو نکالا گیا ہے تو آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں اپنے وکیل سے پوچھو مجھے کیوں نکالا بکل صحیح بات ہے مگر پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ دیکھیں اگر تو یہ ایف زی ڈی کا یہ بات تو ان کی دروستہ ایف زی ڈی کا جیسے ہی معاملہ آیا اکامہ آیا اور اکامے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آ گیا اور اس کے اوپر وہ پی ای مل این کا یہ اتراز رہ گیا کہ بھئی ہمیں تو دلائی لنگ دین دی اور کہا انہوں نے کہ یہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا یہ غلطی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی بری نیت نہیں تھی کہ اکامہ جو ہے وہ چھپایا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بھی کورٹ میں گیا تھا اور بڑے ڈل سے آرگومنٹس ہیں مگر چلو مطلب ان کا رائٹ ہے ان کو پریزنٹ کرنا تو جسٹس عزاز الہیسن نے یہ پوچھا کہ آپ نے تو جو دو ججز نے ججمنٹ دیا تھا جو ٹوٹل ڈسکوالیفیکیشن کا تھا ویڈاوٹ دیا اکامہ ایشو اس کو بھی آپ نے اس کے اندر جو چیزیں تھیں اور جو تھا اس کو آپ نے چیلنج تو نہیں کیا تو خواجہ آریس صاحب نے کہا کہ جو مین ججمنٹ کہلاتا ہے وہ تو مجاریٹی ججمنٹ ہم نے اس کو چیلنج کیا تو جسٹس عزاز ایسن نے کہا کہ پھر آپ نے وہ دو کا ایکسپٹ کر لیا کیا مطلب یہ ایک بحث تھی جو وہاں پر ہوئی اور دوسری بات یہ کہ خواجہ آریس صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا جو ججمنٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے تو کوٹ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ہمارا مطلب سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مطلب کیا تھا تو وہ سمجھ جائیں گے تو ایشو بند ہو جائے گا تو انہیں کہا نہیں ہم تو انٹرپیٹ کریں گے جو آپ نے لکھا انہیں کہا جو لکھا جو لکھا جا سکتا تھا اس میں بڑی احتیاط کی گئی ہے جو آپ نے جس بات کو کو کوٹ کیا پھر دوسری بات یہ کہ آرٹیکل 184.3 کے اعتبار سے یہ بھی بات ذکر میں آئی ہے اور متسلسل رہی ہے کہ جی کوٹ کا جوریسڈکشن نہیں ہے کچھ وکلا بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے بخاری صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ جب پچھلے چیف جسٹس نے جب سب سے پوچھا ہم سے بھی پوچھا انہوں نے پوچھا تمہیں 184.3 کا جوریسڈکشن منظور ہے تم سمجھتے ہو کوٹ کو جوریسڈکشن ہے اگر چیلنج کرنا ہے تو ابھی کرو ہم نے تو پھر بھی ٹائم مانگا ہم نے دو دن مانگے کہ ہم واپس آئیں گے باقی حکومت نے اور نواز شریف صاحب نے دونوں نے فورا سارے جوریسڈنس سے اسی وقت کہہ دیا کہ جی ہمیں منظور ہے اب جب منظور ہے اب اس کے اوپر اترازات کرنا لیکن ابھی تو فیصلہ بھی تو ایسا آگیا ان کو فیصلے کی بھی تو توقع نہیں تھی نہیں تو فیصلے پر بحث کی جا سکتی ہے مگر جوریسڈکشن تو ایکسپٹڈ تھا اب ساری وقلہ برادری کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کوئی 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 جوریسڈکشن نہیں تھا ہم نے تو ایک آرڈر مانگا میں اچھا میں کوکلی بلکل آپ صحیح بات کرے لیکن میں کوکلی رانجل صاحب آپ شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی لیکن لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج یہ سب بھی کا یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دیر سے کیوں ریویو گیا اور جو پہلے چیلنج کرنا تھا پہلے فیصلے کے بعد وہ پہلے نہیں ہوا اور پھر ججز کے اوپر بھی یہی اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کل ادم کرنا تھا انتخاب الیکشن نے کل ادم کر سکتے تھے وزیراعظم کو ناہل نہیں کر سکتے تھے دیکھئے جو اگر یہ الیکشن جو ایف سی ڈی والا معاملہ یہ نون ڈیکلیریشن سے یا گوشواروں میں یہ چیز ظاہر نہ کرنا یہ اس زمرے میں آتا ہے اور اگر اس چیز کو الیکشن گوشواروں میں نہیں بتایا گیا اس کو چھپایا گیا ہے تو اس کا جو ماضی میں جو روایت رہی ہے وہ یہ معاملہ الیکشن ٹرائبیونل یا الیکشن کمیشن کے پاس ریفر ہوتا ہے ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں جس میں یہ فیصلہ اس طرح کا ہوا ہے کہ منتخب نمائندے کو سپریم کورٹ سے ہٹایا بھی گئے اور ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ان کی رکنیت کو ختم نہیں بھی کیا گیا جیسے وہ آپی کے افتخار صاحب ہیں میں آپ پہامید امید ہمارے سرگودہ کے قیمے نے ان کے گوشواروں میں اس طرح کا چیز آئی تھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بدنیتی کہ اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ جو الزام بیسیکلی کرپشن سے متعلقہ لگا اگر تو یہ ایف زی ڈی کرپشن کے معاملات میں انوال ہوتی اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہوتی اس کے اکاؤنٹ میں خود برد کی ظاہر اساسے نظر آ رہے ہوتے اس کے نام اساسے ہوتے ایف زی ڈی کیا تھی یہ ایک ویزا پاپس کیلئے کمپنی تھی اور یہ جب جلاوطنی میں نماز شریف صاحب تھے تو اس وقت کے دوران یہ ایک ویزا پاپس کیلئے تو وہ کہہ رہے کہ آپ نے چھپایا کیوں اس کو اور چھپانا آپ کا اب یہ موقف آ رہا ہے کہ اس میں بدنیت ہی نہیں تھی بدنیت ہی نہیں تھی اور میں آپ کو جو سپریم کورٹ کے حامدنگیت کے کیس کا ریفرنس دے رہا ہوں اس میں بھی بالکل اسی طرح یہ ہوا تھا کہ اس کا ایک اساسہ تھا جو کہ وہ ڈیکلئر نہیں کر سکا لیکن اس میں بدنیت ہی نہیں تھی اور اس کو سپریم کورٹ نے ناہیل نہیں کیا تک الیکشن ٹرائبیولنل نے اس کو ناہیل کر دیا تھا اور اس کی اپیل سپریم کورٹ میں قبول ہو گئی اور سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا اس کی رکنیت کو تو اس طرح کے کافی کیسز ملتے ہیں اب یہاں پہ ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو میٹر تھا دورانے تفتیش یہ ایف زی ڈی دورانے تفتیش سامنے آئی اس سے پہلے یہ ایف زی ڈی کا کہیں ذکر نہیں تھا جی ای ٹی کے بیچ میں اگر دورانے تحقیق ان کے پاس یہ آگئی ہے اس کی بنیاد اس کا جواب دو یہ کاغذ بھی ہمیں دورانے تفتیش نہیں دکھایا گیا اور اچھا میں سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ آپ اس بنیاد پہ نہ آئے آپ کو اس پہ ریلیف ملے گا کیونکہ جو سب آپ کے آنے سے پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے دیر کر دی اور ہر چیز میں آپ نے دیر کر دی یعنی پی ایم ایل این کی صدارت ہو یا کوئی اور چیز ہو ہر چیز پہ آپ نے دیر کر دی میں کوئکلی بریک سے پہلے شاہی قسمائن صاحب آپ کو کیا لگتے کیونکہ یہ جو نگران جج والا معاملہ اس کو چیلنج کرنے کا اس پہ کیا یہ کتنا کو سٹرونگ پوائنٹ ہے پی ایم ایل این کے پاس یا میہ صاحب کے لائر کے پاس دیکھیں جو نگران جج کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ یقیناً اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور شاید کریں گے وہ ابھی ڈسکشن میں آئے گا لیکن بات یہ ہے کہ جج اگر نگران ہے تو اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ نیب کی پروسیڈنگز میں انٹیفیر کرے گا وہ صرف یہ جسے کہتے ہیں keep an eye on it کہ معاملہ چلتا رہے جہاں تک کہ پروسیڈنگز ہیں نیب کی اس میں انٹیفیرنس تو وہ کری نہیں سکتے وہ چونکہ وہ ٹرائل کورٹ ہے اور ٹرائل کورٹ کرنے کا اس میں وہ انٹیفیرنس نہیں کر سکتے اگر انہوں نے زیادہ شور مچایا پی ایم ایل نے اس پوائنٹ کے اوپر تو زیادہ زیادہ اس کو کلاریفائی کر دیں گے کہ نگران کے مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹیفیرنس ہوگی نگران کے مطلب یہی ہوگا کہ صرف ہم دیکھیں گے کہ معاملات چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں مثلاً وہ یہ تو کلاریفائی ہو جائے گا کیا نگر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجبور کر سکتے ہیں کہ نوازشیل صاحب جسے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں تساب عدالت کے سامنے جائے ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ جائے دیکھیں جی ریفرنس یہ ہے نا یہ کرمیل پروسیڈنگ اور کرمیل ٹرائل ہے اور جب کسی کے خلاف ایکوزیشن ہو جاتی ہے دیکھیں نا کیوں یہ افائی آ ہوتی ہے اس کے بعد ایک چلان بھی آتا ہے ریفرنس اماؤنٹس چلان یوں نا ان کو پیش ہونا پڑے گا جب ہمارے خلاف ہماری گورمنٹ کے وزراء جب ہماری گورمنٹ چلے گی ان کو سب کو تو کسٹڈی میں لے لیا جاتا تھا ابھی جن کی پولیسی ہمیں یاد ہے کہ ابھی نیاب کی پولیسی کیا ہے لیکن یہ ریفرنس ایٹسیل اس میں کنوکشن ہے اور یہ نون بیلیبل ہے بیلیبل اوفینس بھی نہیں ہے تو اس لیے اب اس کو کوٹ کو دیکھنا ہے کہ ان کو بیل دیتی ہے یہ اس کو سمن کیس ٹریٹ کرتی ہے وارن کیس ٹریٹ کرتی ہے بیل کرنے سے پہلے تو گرفتاری ہوتی ہے سر وہ گرفتاری آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حامد رزا صاحب جو ہیں ان کو تو گرفتار کر لیا کیا تھا جتنے بھی لوگ تھے اس سے پہلے گلانی صاحب اس سے پہلے زرداری صاحب تو یہ ریفرنسز ہیں اس میں آپ ڈسکریشن اس کی نیاب کوٹ کیا ہے ٹھیک لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکوالیٹی پرو فور لو یہ دیکھتے ہیں یہ ایمپورٹن بات ہے سر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ میاں صاحب اگر نہیں جا رہے تو کیوں نہیں جا رہے اور اگر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا واقعی گرفتاری ہوگی یا صرف یہ ایک صرف ٹریل ہوگا اور وہ بیٹھے رہیں گے ان کے لائر جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ لائر لاؤ ان کو اجازت دیتا ہے کہ ان کا لائر جا سکتا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی یعنی حامد رضا صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد انویسٹیگیشن کی گئی اور اس کے بعد وہ بری ہو گئے اسی طرح زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا ساڑھے گیارہ سال قید بھکتی ہے اور اس کے بعد وہ بری ہو گئے یہاں سابق وزیر آزم اگر گرفتار نہیں ہوتے نائب ان کو گرفتار نہیں کرتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شوک کرے گا کہ پہلے جو لوگ تھے اسی کیس میں ان کو گرفتار ہوتے رہے اور وہ پھر بعد میں بری ہوتے رہے یہ کس قسم کا لائے اس کے اوپر بھی بات ہو گئے اثر میں سب لوگوں کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے اگر نواز شریف کا یہ کہنا ہے اور شریف خاندان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں میس ٹریٹ کیا گیا مثال کے طور پر جی آئی ٹی کے دوران تو وہ بھی مناسب نہیں تھا مگر یہ کہنا کہ ہمارے اوپر زیادہ توجہ دے کر ہمارے ساتھ انصاف کر دیا گیا اور باقی سب رہ گئے یہ بھی غیر مناسب سی بات ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انصاف تو کیا جائے اور یہ ایف زی ای کا جو معامل کے اوپر میں صرف ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایکس پرائیم منسٹر کو اگر ویزے کا ایشو تھا اور پرابلم تھا تو یہ طریقہ ایک کار نہیں تھا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ڈیکلیئر ہو اور کیا ہمارے رائے حسن نواز صاحب کو چھوٹے سے ایشو کے اوپر کہ انہوں نے کسی مسجد کے ٹرسٹ کے ادوار سے ان کا نام تھا وہ ڈیکلیئر نہیں کیا اس پر وہ ڈسکوالیفائی ہوگا بکر بکر اگر کسی ویزے سے ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے تو پرائیم منسٹر ساتھ پر بھی وہ بات لگ سکتی ہے یہ جو کیفیت ہے کہ ان کا ایرسٹ ہونا چاہیے اور نیپ کو اسی انداز سے ٹریٹ کرنا چاہیے ایکس پرائیم منسٹر کو جیسے پچھلے پرائیم منسٹرز یا بڑے لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم لوگوں کو یہ بتائے گا کہ یہاں پر سب برابر کیے جا رہے ہیں یہ اشرافیہ کی دنیا ہے معاشی اور قانونی اور پارلیمانی جھکاؤ اشرافیہ پر ہے پاکستان میں غریب کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو دس ہزار کی چوری کرے گا وہ کئی سال بھی پڑا رہے گا اس کے کاؤزات بھی کم ہو جاتے ہیں یہ تو پھر گرفتاریاں ہوتی رہیں گی مقدمے چلتے رہیں گے اس کے بعد ظاہر ہے کچھ ثابت نہیں ہوا جیسے زردائی صاحب کی کیس میں وہ کہتے ہیں کچھ ثابت نہیں ہوا اور وہ باہر آگئے صرف ایک چیز کہہ دوں جتنی دیر لگائیں گے نا اتنے ہی کیسز سب ختم ہو جاتا اور پھر ان کی زندگیوں کے چھے چھے سال گیارہ گیارہ سال ان کا حساب کون دے گا اس پہ دیکھنے جی ہمارے ملک میں یہ کنسپ بڑا کم ڈیبلپ ہوا جو فالس پروسیکوشن کی بنیاد پر بہائنڈ زباز ریت اس کا حساب کون دے گا نا زرداری صاحب کو انہوں نے کئی سال انہوں نے باندھ رکھا اور ایک کیس ایسا جو بی ایم ڈیبلیو علا تھا تو بہت سی بات تھی کہ گاڑی کی ڈیوٹی پہ نہیں تو آپ گاڑی کو انفرسکیٹ کرنے میکسیمم یہ ہو سکتا تھا یا اس پہ آپ اور پرنلٹی ڈال دیتے لیکن ان کو بہائنڈ زباز رکھا اور سپریم گورٹ جو ان کی بیل ہوئی ابھی یہ جو کریمل اگر ایک سی ڈی اے کا ملازم کے لیے اس کے لیے ریفرنس ہے تو وہ تو اگر اس کو بہائنڈ باس چلا جاتا ہے لیکن اگر پرائیم ایسر خلاف بھی وہ اسی قسم کے لیگیشن ہے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے ٹھیک لیکن اگر ایسا ہو تو پولیٹیکل ہی ان کو سوٹ کرے گا میاں صاحب ایڈا نیسیم ایڈا نیسیم جو آپ جواب دے دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈا نیسیم جسا باقیوں کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں نوٹ ایڈا نیسیم ایڈا نیسیم ایڈا نیسیم ایڈا نیسیم آج وہ ملزم ہے اور ان کے خلاف ایک چارج ہے خلاف چارج بھی ہے اس پہ بھی بات ہے کہ ایسیٹس بیانڈ مینز برکل تو یہ بات ہے تو یہ اسٹیبلیشن ہوں نے کرنا ہے یہ ایسیٹس جو ہیں انہوں نے جائز طریقے سے بنایا وہ ہیل بھی ایک اٹھے میں کوکلی جیسے سب اس میں گرفتاری مطلب ہو سکتی ہے میاں صاحب کہہ رہے کہ گرفتار ابھی تک نہیں ہوئے باقی کوئی ہوتے تو گرفتار ہو چکے ہوتے جیسے کہ بتایا زرداری صاحب کا بھی گلانی صاحب کا بھی گرفتار ہو سکتے ہیں میاں صاحب جی بلکل یہ تو نیب کے لاؤ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نیب خود یا نیب کورٹ جو ہے وہ وارنٹ فور اریسٹ ایشو کر سکتی ہے اور ان کو اریسٹ کر سکتی ہے اسی واجہ سے جس کے خلاف بھی ریفرنس ہوتا ہے وہ ایز ای پرکوشنری میجر وہ ہمیشہ پری اریسٹ بیل لے لیتے ہیں اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو اور ان کے بچوں کو بھی چاہیے کہ پری اریسٹ بیل لے لیں لیکن فیلحال جو سٹریٹیجی نظر آرہی ہے وہ یہ ہے جوہات ہیں تو یہ کہ بیگم کلسوم کا جو آپریشن ہے اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے خلاف لینا نیب کے لیے ذرا مشکل ہے کہ ان کو زبدستی واپس بلایا جائے دوسری یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نیب کا چیئمن جو ہے وہ بدلنے والا ہے چیر نھوڑے والا ہے اکٹوبر میں ان کے لئے کی ٹینئور ختم ہوئی اگر نیب کا چیئمن نہیں ہوتا تو نیب کی کارروائی تو ویسے ہی سلو ہو جائے گی تو ساری انٹینشن یہ ہے کہ اس کو اتنا ڈیلے کیا جائے یہ پروسیڈنگز کو کہ یہ معاملہ الیکشن تک پہنچ جائے اور اس کے بعد جو الیکشن کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد وہ دیکھیں گے کیا بات رہا ہے بلکل سب بلکل اچھا میں رنج صاحب آپ سے بات کروں گی لیکن بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد پھر میں آپی کے پاس آؤں گی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور خان صاحب کے جو مقدم ہے وہ ان کے لئے کتنا سیریس بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ چیف جسس کے جو ریمارکس ہیں وہ کافی سخت ہیں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب خان صاحب کا جو بنی گالا والا کیس ہے اس کے اندر چیف جسس کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے سخت ہیں بلکہ وہ حیران کن ہیں میں رانج صاحب آپ کے پاس آؤں گی لیکن یہ معاملہ پی ٹی آئیک ہے تو جانا پڑے گا صاحب یہ معاملہ ناہیلیت کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ گیپس تو وہاں پہ چیف جسس کے جو رہے ہیں کہ مل رہے ہیں گیپس ایسے بڑے نہیں ہیں ہوں گے میں تو چیف جسس آپ کے ریمارکس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر یہ معاملہ کم سے کم یہ معاملہ ناہیلیت کی طرف نہیں جاتا اچھا ایسے تیل کے اندر سارے اکاؤنٹس آگئے اب ایک جج صاحب نے پوچھا جی یہاں جمائمہ جمائمہ خان ہے یا نہیں ہے اب اس کی بھی آپ تحقیقات کر لیں کر لیں میرے خال سے جتنا چھاندبین کرنی ہے میں سمجھتا ہوں this is a fit case اس کی چھاندبین کر لیں تاکہ یہ پتا چاہتا ہے کہ کوئی چیز پاکستان کے باہر سے پیسہ کما کر لائے جاتا ہے لائے گیا اس کے سارے پروفز ہیں اگر کہیں کوئی قصر ہوگی تو اسی اعتبار سے ججمنٹ رنا چاہیے مغیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مگر یہ معاملہ میرے ایس فار ازائم مسئلہ نے کہا کہ اصل دستویزات نہ ملی تو کیا نتائج ہوں گے ایک بات میں کہہ دوں ایک بات میں صرف ایڈ کر دوں معاف کی جائے میں صرف ایک بات یہ ایڈ کر دوں کہ میرے کوئی بھی میں پرچیزنگ کروں گا تو اس کے اعتبار سے جتنی ریلیونٹ ڈاکومنٹس وہ ہیں مگر اگر آپ ڈگ کرنا چاہیں کہ پیسہ کس دن کس بینک سے کتنے بجے نکالا تھا یہ چیزیں یہ تو ان کا کیس تو یہ کیا پتا بی بی اس کے اندر ایک نہیں میرے دادا نے جو چیزیں خریدی تھیں اس کے پرابرٹی ڈاکومنٹس میرے پاس آج تک ہیں میں تو اٹھارہ سو پچھتر کے ڈاکومنٹس دکھانے کو تیار ہوں میں نے دکھائے بھی ہیں کہ وہ پرابرٹی ڈاکومنٹس تو ہوتے ہیں کہ میں نے خریدہ وہ بڑے گیپ سو چھوٹے مسئلہ تو ایک ہی جیسا نکل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نائلیت بنیادی بات یہ ہے کہ جو پتیشن ہے ہنیف باسی کی وہ ڈسکولیفکیشن سیکھ کر رہے نا اور بات پھر وہ آئے گی ڈیکلیشن اور مسڈیکلیشن بات پھر چلی جائے گی اسی نومینیشن پیپرز پہ کہ نومینیشن پیپرز میں نے کیا ڈیکلیئر کیا اور کیا ڈیکلیئر نہیں کیا جس میں وہ کہتے خان صاحب نے حیات والے ریجنسی کے جو فلیٹس ہیں وہ نہیں کیے مود پوائنٹس تو یہی ہے نا یہی ہے اور یہ اس میں دو باتیں بھی ہیں کہ بعض کھاتی ہوتا ہے کہ ان کے نومینیشن پیپر کو ریجٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کالیفائیڈ سیلیکشن ایک تیشو یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ یہ کہ ان کی کنسیلمنٹ ہے اور اس کنسیلمنٹ میں ان کے خلاف مقدمات بھی بن سکتے ہیں اور وہ ڈسکالیفکیشن بھی آ سکتی ہے اب یہ اونس دونوں پہ ہے ایک کہ یہ یہ اسٹس جو ہیں یہ اس کے ایگزسٹ کرتے تھے اس کے نام اور یہ انہوں نے اپنے نومینیشن فارم میں ڈیکلیئر نہیں کی وان ٹھنگ سیکنڈی وہ عمران خان صاحب کو اسٹو اسٹیبلش کہ یہ جو اسٹس ہیں یہ میرے اسٹس ہیں اور ان کے لیے میرے پاس جو جو میرے جائز ذرائع آمزن تھے ان کے مطابق میں نے خریدے ہیں اور اس لیے میں ان کا مالک اسٹو شو اٹ کہ یہ میرے پاس ہے اور وہ دکھا اور وہ کہتے بھی ہیں لیکن صرف ایک گیپ اس پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جمائمہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے راشد خان کے ذریعے اسٹیبلش بات ایک کرنی ہے کہ جو ان کے پاس پیسے ہیں وہ جائز ذرائع سے آئے ہیں اور جائز آمدن ہے ان کی کرپشن کے یہ پیسے نہیں ہیں منی لارڈنگ نہیں ہوئی ہے پاکہ ٹھیک کسی ال گوٹن منی نہیں ہے نارکورٹس کے پیسے نہیں ہیں یہ ان کو ثابت کرنا ہے لیکن یہ کرنا ہے کہ میری جائز طریقے کی آمدن ہے اس پہ میں نے ٹیکسز دی ہوئے یہ ملی آمدن ہے اس کے ذریعے میں نے یہ خرید کی ہیں تو یہ مشکل میں آپ کو لگتا ہے کہ مشکل میں ہے اس وقت کیونکہ جس طرح کی پرسیڈنگ چلی ہے اس میں تو لگتا ہے کہ نہیں ہے مشکل ہے کہ نہیں ہے لیکن اونس ان پہ ہے اور یہ اسٹیبلش کریں اپنی انسانس کروک کریں کہو ابھی تو مقادمہ چل رہے ہیں رانجل صاحب آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے خاند کو اگر توفہ دیتی ہے یا کرز دیتی ہے تو اس کی تحریر بنانے کی ضرورت نہیں تو جب دادا اپنے پوتے کو دیتا ہے تو اس کی جو تحریر ہے اس کے اوپر ایک معاملہ شروع ہو کے اور پھر وزیراعظم کی نا اہلی تک جہاں پہنچتا ہے تو یہاں پر بیوی سے لیے گئے کرز کو جس سے فلیٹ خریدا گیا اس کو نامنشن کیا گیا لیکن اسی میں ایک اور بات کروں گا جو کل یہ ساری گفتگو شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے تین چار باتیں پوچھے اور نائم بخاری صاحب کو میں نے مجھے وہ مسال بھی یاد آ رہی تھی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کیلئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ میں نے کل لٹرلی عدالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا یہ نائم بخاری صاحب کی تین کنسائز سٹیٹمنٹس جو انہوں نے وہاں پہ داخل کی جس پہ چیف جسٹس صاحب نے خود سوال کیے انہوں نے کہا یار ابھی آپ نے کہا کہ یہ گفت ہے کہیں پہ آپ ہیں کہ آپ نے لندن فلیٹ بیچ کے یہ پراپٹی خریدی کہیں پہ آپ کہتے ہیں یہ بینامی ہے اگر آپ نے کہا گفت ہے تو گفت ڈیٹ کہیں ایک دفعہ بخاری صاحب نے کہا جی گفت ہے انہوں نے کہا گفت ڈیٹ کی در ہے گفت کی ایکسپٹنس کی در ہے وہ نہیں تھی پھر انہوں نے کہا یہ تو ہم نے بینامی ہے یہ اور انہوں نے کہا پھر آپ نے پہلے گفت کا اب آپ کہنے بینامی ہے تو آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ نے یہ جو جائدات ان کے لگی ہوئی تھی وقتی دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے کہ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے ہم اس کی چیزیں لے آئیں گے جو بھی گیپس اس کے اندر ہیں اس سے آگے میں آپ کو گیپس ذرا ایڈنٹیفائر کر دوں تاکہ تھوڑا سا عوام کو بھی پتا چل جائے کہ ابھی صورتحال عمران خان صاحب کی عدالت میں کیا ہے ایک لاکھ چھبیس ہزار ڈالر انہوں نے جو راشد خان کا اور جمائمہ خان کا جو منی ٹریل دیا ہے ایک لاکھ چھبیس ہزار ڈالر کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے نا اچھا ٹھیک ایک لاکھ چھبیس ہزار ڈالر میں مخاہد صاحب کے پاس آپ کے پاس آتی ہیں سمپل سی بات جو رانجل صاحب نے بات کی کہ یہ کنٹروورسی ہے گفٹ ہے بینامی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگریکرچر لینڈ ہے اربن پراپٹی تو تھی نہیں ہے بکل اس کی میوٹیشن اور آپ کے علاقے کی آپ کو آپ اس سے بہتر اس کی میوٹیشن سینکشن ہوتی ہیں اب یہ ریکارڈ بھی آئی سی ٹی کے پاس ہوگا ایڈمیسٹریشن کے پاس گفٹ پہ ٹیکسز نہیں ہوتے بلے نومیل ٹیکسز ہوتے ہیں اب جب ٹرانسفر ہوتی ہے پروپٹی تو پھر اس پہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو لوکل ایڈمیسٹریشن کی ٹیکسز ہوتے ہیں ٹیک تو اس لئے گفٹ جو ہے وہ دیا گیا ہو سکتا ہے کہ ٹیکسز کو ایوائٹ کیا جائے نہیں نہیں اگر تو دیکھنا بڑی سمپل سی بات ہے اگر گفٹ ہے تو پھر اس کے ٹیکسز ہوئے 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 تو وہ سامنے آجائے گی جو آپ نے بات کی انہیریٹنس کے اعتبار سے پاکستان کے اندر انہیریٹنس کے حوالے سے یہ ریٹن ہوتے ہیں ساری انہیریٹنس کے معاملہ اور پچاس فیصد کورس کورٹ کے اندر کیسز وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اولاد کے اندر یہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکمنٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ عام طور پر یہ زبانی انہیریٹنس چلتی نہیں ہے کہیں بھی نہیں چلتی مگر جو گفٹ کے معاملات ہیں وہ اولاد ہیں اچھا یہ تینوں چیزیں وہ تو ثابت ہو سکتے ہیں تینوں چیزیں درست ہیں کہ آمدنی کہاں سے پیسہ کہاں کمائے گیا وہ سارا دے دیا پرانا ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہا گیا جی ریکارڈ نہیں ہے ٹائم لگا مگر آ گیا سارا ریکارڈ کاؤنٹیز نے دے دیا کاؤنٹیز نے کہا کہ ہم ریکارڈ دکھیں سب آ گیا ایک لاکھ چیز ہزار کب دینا ہے اچھا دوسرے یہ جو پراپرٹی خریدی گئی جب تک ان کے اپارٹمنٹ نہیں بھی ہے نا لہٰذا بے نامی خریدی گئی یہ بھی بات درست ہے پیسہ اپارٹمنٹ سے آیا یہ بھی بات درست ہے اور پھر یہ گفٹ ہوا کیونکہ جب پیسہ ان کو ادا تکر دیا گیا یہ گفٹ ہوا تو اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے سیکوئنس آف ایونٹس جس کے مطالق کہا گیا پیسہ جائز آیا باہر سے لے کر آیا اور کوئی کرپشن منی نہیں ہے کوئی ایلیگیشن بھی نہیں ہے کہ کرپشن منی ہو سکتا ہے دیورس کے بعد گفٹ یہ ایک ایک اچھا 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 اس باملے پر جسہ آپ کی بھی راہیی تو انہوں نے انہوں نے انیازی سروسیز لمیٹڈ ڈیکلئئر نہیں کی بھی انہوں نے انہوں نے یہ تو وہاں پر بھی نہیں ہے اچھا اس کا بھی جواب دینا ہے دونوں کی طرف سے جسہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں نائلیت جو ہے وہ کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے خان صاحب والے کیس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ قانون صحیح طریقے سے اس کا انفوسمنٹ نہیں ہوتا تو عام طور سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتے اور وہ ڈاکومنٹ پرپیر ہوتے ہیں وہ صحیح بھی نہیں ہوتے غلط بھی ہوتے ہیں اور مثلا آپ دیکھیں جو ہوتی ہے لوگ بناتے ہیں وہ ایک آدمی ایک کرسی ٹیبل لے کے بیٹھا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے سامنے اس سے وہ دیت کوئی بھی ہو کوئی آدمی سائن کر لے پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے تو عام طور سے لوگ جو اپنی ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ کبھی اس کی سکروٹنی ہوگی ٹھیک لیکن جیسے بخائی صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ طلاق کے بعد کی صورتحال پھر یہ انہوں نے کہا کہ پروپٹی اسلامباد آئی سی ٹی کے ریکارڈ میں ہوگی اس میں بھی سب چیزیں موجود ہوں گی پھر انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے ڈالر کا جو گیپ ہے اس کی انہوں ریسیٹس بھی دینی ہے پھر یہ کہا کہ عرشت خان بیچ میں کیسے آگئے تو چیف جسس نے تو کل بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دینی پڑیں گی اگر وہ نہیں دیتے تو کیا جی جی بلکل پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ ابھی جو نواز شریف کا کیس ہوا ہے اس کے بعد تو تقریباً سب لوگ بڑے الیٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کا چونکہ یہ بھی سیاسی معاملہ تھا سیاسی لڑائی تھی آپس میں ان لوگوں کی تو اب جب ان کا کیس سامنے آیا تو اس کی بھی سکروٹنی ویسے ہی کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب ہی کی گئی تھی تو اگر تو اس میں کسی طریقے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی خامی رہ گئی ہے تو دکھانا یہ پڑے گا کہ وہ مالفائیڈ ہے اگر تو مالفائیڈ نہیں ہے تو پھر ان کو وہ پھر جج کو کوٹ کو فیصلہ تو ان کی بچت ہے ان کی بچت ہے ایک بچت ہے ایک بچ سزار ڈالر اور دو لاکھ روپے تنخواہ کا ایک طرف بنیاد ہے دو لاکھ تنخواہ لینے پہ وزیر آزم نائل ہو رہا ہے تو آپ نے چھپائی تھی نا آرے میں بھی چھپائی تھی وزیر آزم تو ایرمو روپے کے ایون فیلڈ یہ تو باہر عدالت نہیں ہے یہ پبلک کے لیے صحیح ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں خیال ہے کہ یہ امپورٹن بات ہوگی کہ چیف جیسس نے کل یہ بھی کہا کہ ہمیں اس کے اندر دستاویزہ ڈھوننے